نمازکار جمہو کشمیر کی خاص خبریں دیکھ رہے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کے ساتھ ساحل کیرنی چلی شروعات کرتے ہیں خبروں کی پاکستان اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے پچھلے دنوں سندگتر ڈرون کو مار گرائے جانے کے بعد ایک بار پھر سامبہ میں انتراشتوے سیما پر پاکستانی ڈرون کی مومنٹ دیکھنے کو ملی ہے بھارت پاکستان انتراشتوے سیما سے سٹا سامبہ زیلے کے سارتی کلا گاؤں میں پاکستان کے ڈرون کو دیکھا گیا سندگت روپ میں پرویش کرنے والا یہ ڈرون پانچ منٹ تک بھارتی شیطر میں گھومتا رہا اس کے بعد واپس پاکستان کی اور چلا گیا ڈرون کے سندگت روپ سے بھارتی عراقے میں پرویش کر گھومنے کی سوچنا کے بعد بی ایس ایف حرکت میں آئی اور پورے علاقے کو سیل کر بڑے پیمانے پر تلاشی عبیان چلایا رات کو ساڑھے ساڑھ بجے کے آس پاس جو ہے ہمیں ایک اتنی اوپر جو چچوال کیریہ پڑتا ہے ریگال کیریہ پڑتا ہے اور منگوچک کیریہ پڑتا ہے وہاں سے ایک illegal object فلائی کرتا ہوا دکھائی دیا گیا ہے فوراں اس کو سیریسلی لیتے ہوئے جو ہے ہماری ٹیمیں جو ہے اس ایریے میں گئی ہیں اور اس ایریے کو ڈومنیٹ کیا ہے اس کے بعد جو ہے رات کا وقت میں اتنا ایفیکٹیو جو ہے وہ چیکنگ نہیں ہو پاتی ہے اس کو کانٹینیوٹی میں رکھتے ہوئے جو ہے سچ اوپریشن کو لانچ کیا گیا ہے ہرلی ان دا مانے کیونکہ اسی کے پہلال ہمیں ایک انپوٹ جکھ ایریے میں بھی تھا جو بندرالی ایریہ جہاں پہ بھی کھڑے ہیں یہاں بھی ہمیں ایک انپوٹ تھا اور اسی ایریے کو کھنگالنے کے لیے آج سچ اوپریشن چلائے گیا ہے سوجی سامبہ اور سی ٹی ٹی سی ایر پی ایف کی ٹیم دوارہ جو ابھی چل رہا ہے ریاسی زلے کے مہاور علاقے میں پیش آئے سڑک حادثے میں ایک ہی پریوار کے دو لوگوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ حادثے میں پریوار کے انہ دو سدس سے بھی گمبھی روپ سے گھائل ہو گئی ہیں جنہیں علاج کے لیے سی ایچی مہاور میں بھرتی کیا گیا ہے مرتقوں کی پہچان 42 ورشیے سکینہ بیگم اور 20 ورشیے اس کے بیٹے امتیاز احمد نواسی جماسلان کے روپ میں کی گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ پریوار ماہور سے کار میں سوار ہو کر اپنے گھر جماسلان جا رہا تھا اس دوران کار شیلا چھاجرو میں حادثے کا شکار ہو گئی پولیس نے معاملہ درج کر حادثے کی تحقیقات شروع کر دی ہے نیشنل کانفرنس دورہ جمعوں میں ایک دوسیق ورکشوپ کا آئیوجن کیا گیا شہر کشمیر بھون میں ستیتھ پارٹی کاریالے میں آئوجیتھ ایک ورکشوپ میں پارٹی کے سینٹرل زون کے زلہ ادھیاکشوں نے بھاگ لیا ورکشوپ کی اگوائی زونل ادھیاکش وپور منتری رام پال نے کی ورکشوپ میں پردیش میں ہونے والے ویدھان سوا کے چناؤوں اور پرواسیوں کو پردیش میں ووڈ کا عدھکار دینے کے مددے پر چرچہ کی گئی اس ورکشوپ میں پارٹی کے پرامتی ادھیاکش اور اتنلال گپتہ بھی موجود تھے جمعوں کٹھوہ اور سامبہ یہ ہمارا سینٹرل زون ہے جناب رام پال جی کی صدارت میں ایک روزہ ورکشوپ چل رہی ہے یہ ورکشوپ ہم نے الیکشن پروسس جو شروع ہو گیا ہے جمعوں کشمیر پیوٹی کے اندر اسی سلسل میں آج تمام ہمارے ڈسٹرل پریزیڈنٹ حضرات تمام بلاگ پریزیڈنٹ حضرات زون کے آفیس بیررز بلاگ کے آفیس بیررز اور ڈسٹرل کے آفیس بیررز اور جو اتنے بھی ہمارے سوینگز ہیں ان کے ڈسٹرل پریزیڈنٹ تشریف رکھتے ہیں ہم ایک ایک مدے کو ڈسکس کر رہے ہیں اور خاص کر جو یوٹی سے باہر سے لوگوں کو یہاں بھرتی بوٹر بننے کا جو سلسلہ ہے اس کے بارے میں زیادہ ڈسکسن چل رہی ہے کہ جو جو آؤٹسائیڈر جو ہوں گے ووٹ یہاں ریسٹر کروائیں گے یہ ایک لمحے فکریہ ہے جس میں تمام ہماری اپوڈیشن پارٹیز بھی اپنی اپنی جگہ پہ اپنا اپنا رول ادا کریں جمہو کشمیر کو نشام مقت بنانے کے لیے بالا صاحب تھاکرے شیف سینہ کی جمہو کشمیر اکائی نے جمہو میں حکابار کو بند کرنے کی مانگ کو لے کر پردرشن کیا جمہو کشمیر اکائی کے پردھان منیس سانی نے کہا کہ موجودہ دور میں جمہو میں حکابار کا پرچلن بڑھتا جا رہا ہے اس لیے پرشاسن کو سنجان لے کر ان پر نکیل کسنا چاہیے تاکہ جمہو کشمیر نشام مقت ہو سکے جمہو کشمیر اکائی کا آج جو ہم نے یہاں پر پردرشن کیا ہے ہمارے تمام جلہ اکائیوں نے یہاں پر ایک شپت لی ہے تمام شب سینکوں نے وہ شپت ہے جمہو کشمیر کو نشام مقت بنانے کی دیکھئے جمہو کشمیر کے اندر لگاتار نشے کا کاروبار بڑھتا جا رہا ہے کئی آنکڑے یہ ثابت کر چکے ہیں اور جمہو کشمیر کے یوہ ورک نشے کی طرف بہت تیجی سے اکرشت ہو رہے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس کے پیچھے سب سے بڑا کارن جمہو کشمیر میں بڑھتی بے روج گاری ہے مگر اس کے باوجود بھی بہت سارے کارن یہاں پر ہیں جو جمہو کشمیر کے یوہو کو اپنی طرح اکرشت کر رہے ہیں سب سے زیادہ یہاں مندیروں کے شہر کے اندر پہلے شراب کی دکانیں کھولی گئی سرکار نے بلکل اس پر لگام نہیں لگائی اس کے بعد اب یوہو کو اکرشت کرنے کے لیے فیشن کی طرف اکرشت کرنے کے لیے یہاں پر ہکا بار کا پرچلن بہت تیجی سے بڑھتا جا رہا ہے جو یوہو کو اپنا نشے کی لط لگانے کی پہلی سیڑھی ثابت ہو رہا ہے شیف سینہ کی آج کھلے طور پر ان ہکا باروں کو چہتاو نہیں ہے کیونکہ یہ پولیس کی ناک کے نیچے تمام ہکا بار یہاں پر چل رہے ہیں کہ یہ ہکا بار جل سے جل جمہو کشمیر سے اپنا بسترہ گول کریں نہیں تو شیف سینہ ان کو وہاں پر اکھاڑ فینکے گی جمہو میں ایٹیڈی یعنی اینویل ٹرانسفر ڈرائیو کو لاغو کرنے کی مانگ کو لے کر جنرل لائن ٹیچرز نے پردرشن کیا پردرشن کرے ٹیچروں کا عارف تھا کہ پچھلے آٹھ مہینوں سے ایٹیڈی کو لاغو نہیں کیا گیا جسے ٹیچروں میں بھاری روش ہے انہوں نے کہا کہ اینویل ٹرانسفر ڈرائیو کے شروع ہونے سے برشتہ چار اور بھائی بھتی جواز پر انکش لگ جائے ہیں ہمارا مقصد ہے کہ ایٹیڈی جو اینویل ٹرانسفر ڈرائیو تھی جو پچھلے آٹھ مہینوں سے ڈیلے ہو رہی ہے اس کی ایمپلیمنٹیشن کی جانی چاہیے جل سے جل کیونکہ اس ایٹیڈی میں جو ایک بہت اچھی بات دیکھی گئی کہ یہ ایٹیڈی ایک ٹرانسپیرنٹ پروسس تھا اس میں کرپشن بلکل بھی نہیں ہوئی اور اس میں کسی طرح کا کوئی بھی انفلینس بھی نہیں چلا لیکن نا جانے کیوں آج ہمارے آفیسران جو کی بکے سنگ جو ہمارے فارمر پرنسپل سیکٹری تھے ان کے جانے کے بعد اس ایٹیڈی میں نے نے فلاس کریٹ کیے جا رہے ہیں جو کی ایکچوال میں بلکل بیس لیس ہیں جن کا کوئی معنی ہی نہیں رکھتا کیونکہ ایٹیڈی کا پروسس میں ہمارے ہر ایک آفیسران کی اس میں انوالمنٹ تھی چاہے وہ سی او تھے چاہے ڈریکٹر تھے اور یہ پروسس جو ہے سیکٹری لیول پہ گیا گیا اور ایک لکھ کے دوارہ گیا جو انڈیپینڈ ایجنسی تھی جس میں کوئی بھی کرپشن جا انفلینس کے چانسز نہیں تھے تو ہمارا یہ ہے انسسلی ٹیچروں کی حراسمنٹ ان کی ہیومیلیشن کرنا بند کیجئے اور ایٹیڈی کو اب جل سے جل لاغو کیجئے بھارتی جنتہ پارٹی جمہو کے ستواری منڈل نے آج کے دن اوڑی حملے میں شہید ہوئے انیس سینے جوانوں کو ان کی چھٹی پونیتیتی پر یاد کرتے ہوئے شردہ جلی تھی اس موقعے پر مکھیتیتی کے روپ میں موجود ورشت بھاچ پانے تھا بلدیو سین بلوریا نے سینکوں کی شہادت کو یاد کرتے ہوئے انہیں شردہ سومن ارپیت کیے آج کے ہی دل دو ہزار سولہ میں جو پاکستان نے کارتا پوری کام ایک اوڑی میں جو شہید ہمارے سینہ کے جوان ہوئے تھے وہ انیس لوگ شہید ہوئے تھے پاکستان کی جو پراکسی بار لگاتا چل رہی ہے اور اسی کے جواب میں بھارت کے سینہ جو تھی پردار مدری کے نیتیت میں بالا کوڑک میں اس کو جواب دیا تھا اور پاکستان کو ایک بتا دیا تھا کہ ہم اتنکواد پر ہماری جیرو ٹالنس ہے اور اس کا جواب دیتے ہوئے لگاتا رہا ہے آج جو بھارت ہے بشمگرو تو بن ہی رہا ہے لیکن جس طرح دیش کی پالسی ہے کہ اتنکواد کو ہم جیرو ٹالنس ہے اس کو دیکھتے ہوئے آج اتنکواد میں صدھار بھی ہوا ہے پتھر بھار جو ہے وہ دکھنے کو نہیں مل رہے جو آئے دن کشمیر باندھ ہوتا ہے اس کا علاج ہوا ہے کٹھوا میں بھاچپا انسوچید جاتی مورچہ دوارہ ایک دوسیہ پرکسکشن ورک کا آئیوجن کیا گیا جس میں بھاچپا انسوچید جاتی مورچہ کے پردیش ادھیاکش گاریو رام بھگت سہیت بڑی سنکھیا میں انسوچید جاتی مورچہ کے کارے کرتاؤں نے بھاگ لیا اس افسر پر پروفیسر گاریو رام بھگت نے کہا کہ راشتری اور پردیش پرکسکشن ورک کے آئیوجن کے بعد اب پارٹی دوارہ جلہ ستر پر پرکسکشن ورک کا آئیوجن کیا جا رہا ہے جس میں پارٹی کارے کرتاؤں کو پرکسکشن دینے کے ساتھ سرکار کے جن کلیان یوجنہ سے بھی روب رو کروایا جا رہا ہے تاکہ وہ ان یوجنہ کو جن جن تک پہنچا سکیں پہلے سٹیٹ لیول پر یہ ہمارا ٹریننگ بھرگ ہوا اس کے پہلے نیشنل ٹریننگ بھرگ ہوا تو اب ہم جلہ ستر پر یہ جو ٹریننگ شیور ہے وہ لگا رہے ہیں تاکہ جلہ لیبل پر جو ہماری ٹیمیں ہیں جو ہمارے کاری کرتا ہیں ان کو ٹریننگ کے حوالے سے ان کو جاگرو کیا جائے کہ ہماری جو پارٹی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اس کی کیا نیتیاں ہیں پہنچ میں چوری کی گھٹناوں کا سلسلہ جاری ہے تازہ معاملے میں چوروں نے کسپی کے وارڈ نمبر تیرہ میں ایک مکان کو نشانہ بناتے ہوئے گرشن نگتی اور زیورات پر ہاتھ ساف کیا چوروں نے جس سمیں اس گھٹنا کو انجام دیا اس سمیں گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا ستانی لوگوں نے پولیس سے چوروں پر شکنجا کسنے کی مانگ کی ہے لوگوں کے مطابق جب بھی کوئی کسی کام سے گھر سے باہر جاتا ہے تو چور چوری کی گھٹنا کو انجام دیتے ہیں بھارت کے یہ سوی پردھان منطری نوریندر موہدی کے 72 جنم دیوست پر ایک کلا پردرشنی کا آیوجن کیا گیا اس پردرشنی میں پردھان منطری دوارہ کیے گے کاریوں کو 72 چتروں میں درش آیا گیا بھاشپا کارے کرتوں دوارہ آئیوجن پردرشنی میں بھاشپا پردیش ادھیاکش بھارویندر ریانہ صحیح بھاشپا مہا سنگٹن منطری اچھو پور بھی موجود تھے موہدی صاحب کے بھاتر میں جنم دیوست کے اس پاون افسر پر بھارتی جنترہ پارٹی کے کارے کرتوں نے موہدی صاحب کے جیون پر اور ان کے جو کارے ہیں دیش کے لیے موہدی صاحب نے جو کام کیے ہیں وہ چاہے ایک کارے کرتا کے روم میں کیے گئے کارے ہوں گجرات کے مکہ منطری کے ناتے سے سریمان نریندر موہدی صاحب نے کارے کیے اور سب سے بڑے سیوہ کاریاں جو مانیے پلان منطری موہدی صاحب نے پلان منطری کے طور پر دو ہزار چودہ کے بعد پورے دیش میں جو سیوہ کارے ہوئے ہیں ان کے کاریوں کو درشاتی ایک خوبصورت پردرشنی یہاں جمعوں کے ریہاڑی میں اس کا آئیو جن کیا گیا ہے میں یہاں کے سب ہی کارے کرتا ہوں کو اس کے لیے بڑھائی دیتا ہوں ویجے پور میں پردھان منطری نریندر موہدی کے جرم دن پر آج ایک پردرشنی کا آئیو جن کیا گیا اس کا ادخاتن سانسز جگل کشور شرمہ نے کیا اس طور پردھان منطری کے بچپن سے لے کر دیش کے پردھان منطری بننے تک کے سفر اور ان کے نیترتو میں ملی ایتیحاسک اپلپتیوں کو درشایا گیا ہے پارٹی نے موڈی کے جرم دن کے افسر پر سترہ ستمبر سے دو اکتوبر تک چلنے والے سیوہ پکوارے کے انترگت اس پردرشنی کا آئیو جن کیا ہے بھاشپا کے ورش نیتا وپور منطری چندر پرکاش کنگا بھاشپا جمع کشمیر کے مہا منطری ڈاکٹر دویندر کمار منیال ڈی ڈی سی چیئرمن سامبا کے شفدت شرمہ بھی اس دوران موجود رہے ستمبر موڈی جی کے جنم دن سے دو دوبر گاندی جنتی تک بھارت جنتہ پارٹی نے دیش بر میں یہ ایک پکوارا منانے کا نرنے لیا ہے آج دوسرا دن ہے تو آج دوسرے دن میں نریندر بھائی موڈی جی کی جیونی پر ایک پردرشنی لگائی گئی ہے تاکہ عام جنتہ کو اور کارکرتوں کو بھی یہ جانکاری ملے کہ وہ بالے کال میں پھر کشور بستہ میں پھر جوبن بستہ میں اور پھر راز نیتی میں سماجے کاروں کے بعد کیسے کیسے انہوں نے قدم در قدم بڑھایا اور دیش سیوہ میں اپنا سارا سمجھ لگایا تو آج بیجے پور میں یہ جو سامبا جلا ہے یہاں پر ایک پردرشنی کا آجوجن کیا گیا ہے جس میں ہمارے بہت ہی سینئر لیڈر جو ہیں پورو منتری منیاج صاحب اور گنگا جی اور جلا پردان اپنے امر سنگجی اور باقی سارے لوگ آئے ہوئے ہیں مقصد ایک ہی ہے کہ بھئی کچھ نہ کچھ اس دیش کے پرتی کرنے کا سنگلپ لینا وشو کرما سبا دوارہ جمہو کے گڑا موڑ میں آج ایک دیوستی کارے کرم کا آئیوجن کیا گیا جہاں بھگوان شریف وشو کرما جی کے پرکٹ دیوست پر وشو کرما سبا کے پردان ششی ورما دوارہ ان بچوں کو سماند کیا گیا جنہوں نے وشو کرما سماج کا نام روشن کیا ہے اس موقع پر وشو کرما سماج کے لوگ اور ستھانیے لوگ بھی موجود تھے سڑک حادثوں پر لگام لگانے اور واہن چالکوں کو لاتایات نیموں کا پارٹھ پڑھانے کے لیے ڈوڑا میں ای آر ٹیو اور موٹر وحیکل ڈپارٹمنٹ کی یور سے وشیش ابھیان چلایا گیا ڈوڑا ٹاؤن اور نیشنل ہائیوے پر چیکنگ ابھیان چلا کر واہنوں کے کاغذات کے ساتھ ساتھ سواریوں سے قرائے اتیادی کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کی گئی جلہ پونچ میں حالی میں ہوئے سڑک حادثوں کے بعد ٹرافک پولیس سترک ہو گئی ہے واہن چالکوں کو یاتایات نیموں کے پرتی جاگرک کرنے کے ادیشے سے ٹرافک پولیس دوارہ وشیش ابھیان شروع کیا گیا ہے اس ابھیان کے تحت ٹرافک پولیس دوارہ جگہ جگہ پر واہن چالکوں کو جاگرک کیا جا رہا ہے اسی کڑی میں سورنکورٹ میں بھی ٹرافک پولیس دوارہ جاگرک ابھیان چلایا گیا جس میں ایسوٹی سورنکورٹ فضل احمد نے اپنی ٹیم کے ساتھ واہن چالکوں کو یاتایات نیموں کے پرتی جاگرک کیا اس طرح انہیں واہن چالکوں سے وشیش کر اور لوڈنگ اور تیز رفتار واہن نہ چلانے کا احوان بھی کیا انہیں چیتاب نے دی کہ یاتایات نیموں کا اولنگن کرنے والوں کے ورود ایف آئی ایر درج کی جائے گی سب سے پہلے انہوں نے آور لوڈنگ نہیں کرنی ہیں ایز پار آرسی جو منشن ہے اس کے اوپر ایک سواری بھی نہیں بٹھانی ہے اگر میں نے ان کو بولا اگر ایک سواری بھی فالت ہوگی انڈر رولز موٹر ویکل ایک کی طرف کاروائی عمل میں لائے جائے گی اور دیورنگ دریوری ان کو یہ ادائج ہوئی ہے وہ موبائل سیٹ کا مت استعمال کریں اور تیز رفتاری سے مت چلیں اور آور لوڈنگ مت کریں ٹیپ رکارڈر بھی مات چلائیں اگر ایسا کوئی پایا گیا آور لوڈنگ کا بارے میں اس کے ساتھ سکت سکت قانونی کاروائی عمل ملائی جائے گی اور افیاد لاز ہوگی اگر جو سواری دریور کو مجبور کر رہی ہے زبردتی بیٹھان کے لیے آور لوڈنگ کے لیے اس سواری کے خلاف بھی ایکشن کیا جائے گا نہیں چلنا گاڑی دریور نے چلانی نہیں ہے سواری کے کہنا پر دریور تیز کیوں چلے گا آسان نہیں ہے تیز رفتاری نیگلی جنسی اور ریش ٹیوری سے وہی ایکشنیٹ کا قارن مہین تو وہی بنتا ہے اور ان کو میں نے بولا اسی تینوں قارن سے تیز رفتاری سے اور اپنے مباہر فون استعمال سے اور آور لوڈ کی مجرد سے یہ جو تین ایکشنیٹ ہمارے ڈسٹرک میں ہوئے ہیں یہ اسی قارنسی ہوئے ہیں میں سوارنکوٹ راجوری فون چلتا ہوں سر تو یہاں پہ ہمارے بیٹو تو یہاں نے تمہیں آج ایویرینس کی یا نہ تو آپ جورنگ ڈرائیونگ نہ فون کا استعمال کیجئے اور نہ رائش ڈرائیونگ کیجئے اور نہ ٹیپ ریکوارڈر کا استعمال کیجئے ڈرائیونگ کرتے سمیں تو بہت ہی اچھا اس نے ہمیں ایک لیسن دیا تو ہر ڈرائیور کو اس کا خاص خیال رکھنا پڑے گا کہ نہ تو اوور لوڈنگ کرے نہ اوور سپیڈ کرے اور ڈاکمنٹس جو ہے وہ برابر رکھے تو ہم ڈی ٹی آئی صاحب کے شکر گزار ہے کہ ایسو صاحب کے شکر گزار ہے یہ یہاں ہمارے سٹینڈ پہ آئے اس نے ہمیں سٹینڈ میں پوری جانکری دی کہ روڈ پہ کیسے چلنا ہے کیسے کرنا ہے تو ہم شکر گزار ہے ڈی ٹی آئی صاحب یہ ایسو صاحب کے تو ہمیں بھی خاص خیال رکھنا پڑے گا جو سواری ہے ان کو بھی سمجھانا پڑے گا پونچزیلے کی تحصیل منڈی میں سڑکوں کی بدحالی سے جنتہ کافی پریشان ہے اور یہاں اسے سڑک حادثوں کا مکھے کارن بھی بتایا جا رہا ہے اس سمبت میں سیماورتی شیطر سابجیاں گاگڑیاں کے لوگوں نے بتایا کہ سڑک حادثوں کے بعد بھی پرشاسن یہاں کی کوئی سودھ نہیں لے رہا ہے یہاں پر سڑکوں کی خستہ حالت اور واہنچالکوں کی منمانی کے کارن ہاتھ سے پیش آ رہی ہیں سانیے لوگوں نے پرشاسن سے جلد سے جلد منڈی سابجیاں سڑک کی خستہ حالت میں سودھار کرنے کی اپیل کی ہے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایور روڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے ادھر سمبہ بہت زیادہ روڈنگ ہوتی ہے اور روڈ کی بہت زیادہ حضات خراب ہے ادھر کی میں ڈی سی سا پونچ سے یہی جارش ہے میری کہ جلد سے جلد جلد دوستہ کے اس روڈ کا کام شروع کیا جائے اور اوہر روڈنگ بہت کام ہونی چاہیے ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے گاڑی میں کھڑا آنا پڑتا ہے چھ سات کلومیٹر میں کھڑا آنا پڑتا ہے اور قرائبیں ہم سے پورا لیا جاتا ہے کوئی ہم پہ چھوٹ نہیں ہوتی چھننے میں آیا ہے کہ اس کا جو ٹنڈر سا پندرہ کروڑ روپے کا تھا اب اس کا جتنا ٹنڈر تھا وہ تھا لیکن کام اس کا جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہوا ہے اس روڈ میں منڈی سے لے کے گلی میدان تک یہ کوئی پندرہ سولہ کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے کہیں پہ ڈرینیج سسٹم اس کا کہیں پہ دکھنے میں نہیں آیا ہے اس کی گریلنگ کہیں پہ دکھنے میں نہیں آئی وائنڈنگ کا پیسہ جو اس کا آیا کہیں پہ میں نے یوز ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے پرسوں کا حادثہ جو ہے بہت بڑا سانیا تھا اس سے پہلے بھی گاڑیاں ایکسیڈنٹ ہوتی رہی ہیں لیکن ایڈمیسٹیشن نے اس کی طرف نہ تبوجیدی نہ دھیان دیا ڈرینیج سسٹم کو درست کیا جائے اور پیراپیٹ اور گریلنگ کو درست کیا جائے جہاں پہ زمین نرم تھی وہاں پہ کاٹ کے انہوں نے دو دو چار چار پھوٹ روڑ کو کشادہ کیا ہے جہاں پہ پہ پہاڑی ایریا تھا وہاں پہ جونکیتوں جو ہے روڑ رکھی گئی ہے اور جہاں پہ نہ کوئی گریلنگ کا سسٹم ہے نہ کوئی پیراپیٹ کا سسٹم ہے جس کی وجہ سے آئے دن یہ حادثے پیش آتے ہیں اور گاڑیاں ان کی جو ہے وہ بردھوڑ چکی ہیں اس لیے میں گزارش کروں گا کہ اس کی طرف دھیان دیا جائے جیسے انہوں نے کام لگایا تھا روڑ کا انہوں نے بولا تھا کہ ہم نے اس روڑ کو بڑھانا ہے روڑ کو کچھ بڑھایا نہیں ہے سر کھالی انہوں نے نالی نکالیا ہے سر اس سے پہلے بھی بہت سے حادث ہوئے سر کارن کیا ہے سر اسی روڑ کے کارن یہ حادثے ہوئے ہیں ابھی دیکھو کل جو پرسو یہ ایکسیڈنٹ ہوا سر چودہ کے پندرہ لوگ جہاں باگ ہوئے سر کوئی پچیس چھ بھی انجرٹ ہوئے زخمی ہوئے سر سب کارنے سر اسی روڑ کے وجہ سے ہے سر دیکھو سر یہ سب ہم اس سے ایجمیٹریشن سے گزارش کرتے ہیں سر اس کی طرف توجہ دیں روڑ کی وضاحت ہوئی ہیں گڑی بھی کہیں دا پرانی ہیں اس کو یہ چھے مو کیس ہو اس کی وضاحت تو یہ بڑی ایک افسوس کی بات ہے انظامیت ہے یہ یہ جو اس روڑ کی کوئی توجہ نہیں دے رہی ہو نا گرمیٹ دے رہی کوئی بھی ہے اس کے لئے کوئی دیکھ نہیں رہی ہو جو روڑ مکی خرابی ہے کس کی وضاحت مقصان ہوا ہے اب وہ لوڑ گڑی چاہویں تو اس کی وضاحت تو امنہ بڑے افسوس ہے چیز کو اس وقت گلستان کی ایک ٹیم سرحادی علاقہ ساوڑیوں کے گگڑیاں بریاری نالا کے مقام پر موجود ہے جہاں پر ایک دلدوز حادثہ پیش آیا تھا جو کہ ایک منی بس جس میں بارہ افراد جہاں باہک ہو گئے تھے اور قریب ستائیس لوگ جو ہیں وہ کرٹیکل انجیورڈ ہوئے تھے اس سارے سلسلے کو دیکھتے ہوئے آج ہم نے آن سپارٹ آ کر دیکھنے کی یہ کوشش کی یہ چھان بین کی کہ آخر یہ حادثہ کس طرح سے پیش آیا اور کیا وجہ رہی حادثہ پیش آنے کی جب یہاں ہم موقع پر پہنچے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ گاڑی جو یہاں سے قریب دیر سو فیٹ نیچے گہری کھائی میں جا گری ہے اس کی بڑی وجہ یہاں کی جو روڑ جس کی ایک کنجسٹڈ روڑ جگہ کم ہونے کی وجہ سے یہاں سے جو گاڑی وہ گہری کھائی میں جا گری اس کے ساتھ ساتھ یہاں چند ماہ قبل وائیڈنگ کا کام شروع کیا گیا تھا جو کہ آپ دیکھیں گے کہ سڑک کے سائیڈ پر وائیڈنگ کا کام لگایا گیا تھا سڑک تو خودی گئی لیکن نہ نالیاں بنائی گئی اور نہ ہی سڑک کو اور بہتر بنانے کی کوشش کی گئی جو یہاں پہ تارکول بچھائی گئی تھی وہ بھی دو ماہ بعد جو ہے اکھڑ کر تباہ برباد ہو چکی ہے جس سے آنے جانے میں لوگوں کو کافی دکتوں کا سامنا رہتا ہے آپ کو بتاتے چلے کہ اس میں سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ آئے روز گاڑیوں میں بہت زیادہ اولوڈنگ اور ہر جگہ یہی دیکھا جا رہا ہے کہ گاڑیاں تیز رفتاری سے چلائی جا رہی ہیں جس میں ڈرائیوروں کی کافی منمانی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ بڑے بڑے حادثات جو ہیں وہ رونما ہوتے ہیں آپ کو یہ چیز واضح کر دیں کہ یہاں پہ یہ پہلا حادثہ نہیں بلکہ ایسے کئی حادثات رونما ہو چکے ہیں آپ کو دو ماہ پیچھے لے چلیں تو یہاں پہ دو ماہ قبل بھی ایک حادثہ جو سومو گاڑی کا پیش آیا تھا جس میں قریب پانچ لوگوں کی موت واقع ہو گئی تھی گاڑیوں کو پاسنگ کی جگہ نہیں ہے جس کی وجہ سے کئی اموات بھی جو ہے وہ راستے میں واقع ہو جاتی ہیں کیمرویر زہیر عباس کے ساتھ عرفان مغل گلستان نیوز کانٹریکٹر اسسوسیشن کٹھوا کی طرف سے اپنی مانگوں کو لے کر ہیرہ نگر میں بیٹھک کی گئی جس میں ٹھیکہ داروں نے خوب ناراض کی ظاہر کی بیٹھک میں شامل ٹھیکہ داروں نے کہا کہ سرکار ان سے کام تو کروا لیتی ہے لیکن جب پیمنٹ کی باری آتی ہے تو ان کو پیمنٹ کے لیے کئی سالوں تک لٹکایا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ ان کی بقایا راشی کا جلد بھکتان کیا جائے وہیں انہوں نے ایل جی منوت سینہ سے گوہار لگاتے ہوئے کہا کہ ٹھیکے دار کی سمسیاں کو جلد حل کیا جائے تاکہ وکاس کاریوں کو پورا کیا جا سکے ساتھ ہی کہا کہ مائننگ کو لے کر ابھی تک بڑاک الوٹ تک نہیں کیے گئے ہیں جمع کشمیر کی خاص خبروں میں فلحال اتنا ہی دیجئے ازادت نمسکار موسیقی